مہترم دینی بھائیوں بدلگوں اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا ہم سبوں پر کرم و حسان ہے اس کی بخشی سورہ عنایتوں سے ہم اور آپ آج مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اس ذات پر اس ذات کی جتنی ہم تاریخ بیان کریں جتنی بڑائی بدلگی بیان کریں وہ کم ہے اور اس کے شکر کا حق ہم اور آپ سے کبھی ادا نہیں ہو سکتا چاہے ہم اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کریں اس لیے کی اس کی نعمتیں ہم اور آپ پر اتنی زیادہ ہیں کہ جن نعمتوں کی بخدر ہم اور آپ کبھی بھی اس ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ دوسرا اسٹیپ ہے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اگر انہیں تم گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تمہارے تمہاری طاقت سے باہر جید ہے تم اس کا احسان نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے ان کی شکر گزاری اور ان کا شکر بجا لانا یہ تو دوسرا مرحلہ ہے اللہ نے فرمایا تمہاری گنتی سے بھی باہر ہے وہ عظیم جات اتنی عظمت والی ہے اللہ نے خود اپنے تعلق سے بیان فرمایا کہ اس کی تعریف اس کی بڑائی وزرگی عظمت و کبریائی کے کلمات اگر دنیا لکھنے لگے اور اس کے لکھنے کے لیے دنیا کے سارے اشجار اور دختوں کو کلم بنا کر کے دنیا کی ساتھ سمندر کو سیاہی بنا کر کے اور اس کے مشل اور سمندر لا کر کے لکھنا شروع کریں تو اللہ کی تعریفات لکھ نہیں سکتے ہیں قلم ختم ہو جائے گا سمندر سوک جائے گا لیکن اس کی بڑائی وزرگی کی کلمات ختم نہیں ہوں گے میرے بھائیو وہ ذات کتنی عظیم ہوگی جس نے خود اپنے تعلق سے بیان فرمایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی ذات کے ماننے والے اور اسی کے عبادت گزار ہیں جو ذات محتاج نہیں ہے جو ذات ہر عیب سے پاک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے جس کا کوئی معین و مددگار نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے جو اس اللہ کے ہم سب کے ساتھ خاص رحمت ہے میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام دیا ہے جو دین دیا ہے اس دین کے بہت سارے پہلو ہیں اس میں عبادات ہیں اس میں عقیدے کا مسئلہ سر فرست ہے ایمانیات جسے کہتے ہیں اس میں عبادات ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ دین کا ایک بڑا حصہ معاملات بھی ہے انسان کے لئے ضروری ہے کہ جیسے اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہو اس کی عبادت کے مسائل بھی صحیح ہوں ایسے ہی دنیاوی تعلقات دنیاوی معاملات دنیا میں معاملات میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس میدان میں بھی ایک مسلمان مسلمان ہو ایک مسلمان اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا ہے جس کے پاس جس کے پاس اللہ کے حقوق اور اس کی عبادت کی بابندی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی رعایت اور اس کی حفارت نہ پائی جاتی ہو وہ شخص اللہ کیاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن معاملات میں اس کی زندگی صحیح نہیں ہے معاملات میں اس کی زندگی میں توازم نہیں ہے اعتدال نہیں ہے بے اعتدالی کا شکار ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ حیثہ موجود ہے وہ ایسے تو کئی طبقے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ حیثہ موجود ہے جن کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں ان کا تجزیہ کریں تو بسا وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے دیندار ہیں سوم و صلاح کے بابند ہیں اسلامی شعائر کے بھی بابند ہیں بظاہر اسلامی اور دینی نظر آتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان معاملات میں وہ گھرے نہیں ہیں لیندین میں ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویر اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور لوگوں کے ساتھ لیندین کرنا اٹھنا بیٹھنا یہ ان کا صحیح نہیں ہے اور وہ شخص مسلمان پوری طرح ہو نہیں سکتا ہے جس کے معاملات بندوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں وہ اللہ کیا کامیان بھی بانی سکتا ہے جب تک کہ اس کے معاملات جیسے اللہ کے ساتھ صحیح ہیں ویسے بندوں کے ساتھ صحیح ہوں اس لئے میرے بھائی میرے دوستو اسے لوگ بہت حلقا اور معمولی سمجھتے ہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش شوالہ ہے میں نے آج تک کسی کا میں نے آج تک کوئی نواب نہیں چھوڑی میں نے آج تک کبھی روزہ نہیں چھوڑا ہے میں نے فلا عبادت آج تک ترک نہیں کی ہے لیکن اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ میری ذات سے میرے ہاتھ سے میری طاقت و قوت سے میرے اثر و رسوک اور پاور سے کسی بھی انسان کو تقلیق بھی نہ پہنچے کسی انسان کا دل نہ دکھے کسی انسان کا حق نہ مارا جائے کیا اس پر بھی انسان اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنی سنجیدگی وہ اس بات پر دکھاتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے حقوق اور عبادات میں کبھی بھی میں نے آج تک کمپرومائز نہیں کیا میرے بھائیوں میں دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو جس کے پاس امانت داری امانت کی پاس داری نہ ہو اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے یہ دین امانت داری کا تعلق زیادہ تر انسان کے معاملات سے ہے انسان کے لین دین سے ہے ایک دوسرے سے تعلقات کی بنیاد پر ہے اس سلسلے کی صحیح مسلم کے ایک انتہائی معروف و مشہور حدیث اسی حدیث کی روشی میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو کچھ باتیں یاد دلانے کی یاد کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا مفلس اور غریب آدمی کون ہے قلاش آدمی کون ہے ہم ورات بھی شاید یہی جانتے ہوں گے انہوں نے بھی یہی سمجھا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو مال و مطا نہ ہو جائدات نہ ہو وہ شخص ہمارے نزدیک غریب ہے وہ شخص ہمارے نزدیک مفلس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مفلس کی صحیح دفنیشن بیان فرمائی آپ نے فرمایا نہیں ان المفلس من امتی منیاتی یوم القیامہ میرے امت کا مفلس آدمی وہ ہے غریب آدمی حقیقت میں وہ ہے منیاتی یوم القیامہ بسالات وزکا وصیام وزکا جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا روزے لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا یعنی اس کو اس نے ادا کیا ہوگا نمازیں پڑی ہوں گی اس نے روزے رکھے ہوں گے زکاة دیئے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویاتی قدشت مہادا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی ویاتی قد قدف حادا اور اس نے کسی پر تحمت لگائی ہوگی وضرب حادا کسی کو اس نے مارا ہوگا وَأَقَلَ مَالَ حادا کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا وَسَفَقَ جَمَ حادا اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ تمام ایسے لوگ جمع کیے جائیں گے جن لوگوں کے ساتھ اس نے یہ ناروہ سلوک کیا تھا فَفَيُوْخَدُ مِنْ خَطَایَاهُمْ پھر ایسے لوگوں کی خطائیں لے لی جائیں گی فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ اور اس کے اوپر نہیں اس کی خطائیں لے لی جائیں گی جس نے ظلم کیا تھا پھر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اس کی نیکیاں لینے کے بعد ان تمام مظلوموں کو ایک ایک کر کے دے لی جائیں گی اگر فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَا اِنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ اگر نیکیاں دینے کے بعد بھی اس کے اوپر کچھ لوگوں کے ظلم کا بھی اور قرض واقع ہے فَاللہ رب العزت فَأُخِرَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فِن ایسے تمام مظلوموں کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو لے کر کے سر پہ ڈال دے گا فَتُلِحَ تَعْلَئِ پھر اس پر ڈالنے کے بعد اس کا پوچھ بڑھ جائے گا فَمَّتُلِحَ فِي النَّاب پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ صحیح مسلم کی ایک بڑی لمبی نہیں لیکن تُلی لمبی ضرور نہیں یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی اور غریبی کی صحیح ڈیفنیشن اور تاریخ بیان کی ہے جس حدیث کو ہر بندے مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس حدیث پر اگر آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے مفلس کون ہے اسے سمجھایا ہے ہم اور آپ بھی شاید یہی جانتے ہیں اور عرف عام میں یہی معروف و مشہور بھی ہے کہ مفلس و غریب آدمی وہ ہیں جس کے پاس دھن دولت نہ ہو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو جس کے پاس جائدات نہ ہو جس کے پاس رہنے کے لئے کوئی بہتری نہ اور معقول گھر نہ ہو جس کے پاس سواری نہ ہو وہ اپنی زندگی ایسے تیسے بسر کر رہا ہو جس کے پاس جائدات نہ ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مفلس اسے قرار دیا ہے جو مفلس اصل میں قیامت کے دن کا ہوگا جس کو مفلسی قیامت کے دن دامنگیر ہوگی دنیا کی مفلسی دنیا کی غریبی جو مال و دولت کی ہے جو روپے پیسے کی ہے جو دینار و درہم کی ہے یہ مفلسی انسام کے لئے عارضی ہے یہ مفلسی انسام کے لئے چند روزہ ہے اس مفلسی کے لئے بقا نہیں ہے آدمی ہو سکتا ہے آج غریب ہو کل مالدار ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی دروت پوری نہ ہو رہی ہو کل اس کی کوئی دروت پوری کر دے کل اس کی کوئی مدد کر دے یعنی اس مفلسی کا دنیا میں کہیں نہ کہیں علاج موجود ہے اور اگر نہ بھی مفلسی ختم ہو اگر غریبی ختم نہ بھی ہو تو ایک دن انسان کی موت آئے گی اور موت اس کی غریبی کا اس کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گی وہ انسان دنیا کے مسائل سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات پاڑا رہے گا لیکن وہ مفلس جو قیامت کے دن کا ہوگا قیامت کے دن جو مفلس و غریب ہوگا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا وہاں کا مفلس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مفلس بن جائے گا وہاں کا غریب ہمیشہ ہمیشہ کا غریب ہو جائے گا اس لئے انسان کو کوشش کرنی شاہی ہے کہ یہاں کی غریبی سے زیادہ وہاں کی غریبی کی فکر کرے وہاں مالدار ہو وہاں غریب نہ بن جائے اس کی فکر کرے اس مالداری سے مراد آپ جانتے ہیں میرے بھائیو اس مالداری سے مراد انسان کے لئے قیامت کے دن کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ کیا ہے انسان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ اس کی لیکیاں ہوں گی انسان وہاں پر اپنی دولت لے کر نہیں جائے گا وہاں اپنی جائدات لے کر نہیں جائے گا انسان کو ایسے ہی بغیر سلے ہوئے کپڑے میں بغیر جیب والے کپڑے میں سلا دیا جاتا ہے جو کچھ دنوں کے بعد سڑ گل جاتا ہے اس کی ہٹیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں وہ قیامت کے دن بغیر کسی کپڑے کے اٹھایا جائے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا وہاں جائدات نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر فیصلے ہوں کہ فلا ماندار ہے فلا غریب ہے فلا کے پاس جائدات زیادہ ہے فلا کے پاس کم ہے فلا اتنی جائدات اور پلوٹ کا مالک ہے فلا کے پاس کچھ نہیں ہے وہاں ساری لوگ برابر ہو جائیں گے کس ہیسیت سے اس ہیسیت سے ساری لوگ برابر ہو جائیں گے کہ کسی کے ہاتھ اور جیب میں کچھ نہیں ہوگا اگر ہوگا کسی کے پاس تو انسان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ اس کی نیکیاں ہوں گی جس کے پاس نیکیاں زیادہ وہ سب سے بڑا مالدار جس کے پاس نیکیاں کم وہ غریب اس لیے وہاں نیکیاں ہونا مالداری ہے وہاں نیکیوں کا ختم ہو جائے یہ انسان کے لیے غربت اور افلاس ہے اسی مفلسی کی یاد دلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی مفلس ہوگا کیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفسیر اور اس کی مثال بیان فرمائی ہے آدمی دنیا میں دنیا میں اللہ کے عبادت و بندگی کی عقیدے کی اپنے چہرے کی لباس کی ساری چینوں کی فکر کرتا ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ کہیں یہ میری نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں مائنس نہ ہو جائیں اللہ رب العزت کے ہاں میری نیکیاں یہ لے کر کے دوسروں کو دہر دی نہ جائیں اور میں وہاں غریب ہو جاؤں وہاں غریب اسی طور پر انسان ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر اس نے بلا وجہ تحمد لگائی ہوگی اپنی زبان کا بیجہ استعمال کیا ہوگا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا اگر زیادہ طاقت و قوت والا تھا تو جس کو چاہتا تھا اس کو مار دیتا تھا یہ سارے مظلومین اللہ کے دربار میں اسے گھیریں گے اللہ کے دربار میں اسے گھیر کر کے اللہ سے انصاف چاہیں گے اور وہ دربار ایسا ہوگا جہاں پر کوئی غریب در کے مارے اپنی زبان نہ کھولے ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کوئی غریب اس درب سے کہ یہ ظالم مجھ پر پھر ظلم نہ کرے یہ ظالم مجھے پھر اور کسی تخلیق میں نہ ڈال دے وہاں اس طرح تک کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کیا کمزور آدمی بھی اپنی بات کو بے فکر پیش کرے گا اور اللہ کے سامنے اپنے حق کو پیش کرے گا کہ مجھے اس فلا آدمی نے ستایا تھا میرا مال کھالیا تھا میری جائدات ہڑپ کر لی تھی اس نے جھوٹے مختمے میں فسا کر کے میرا سب کچھ لے لیا تھا اپنی طاقت و قوت کا استعمال کر کے اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور اس نے بسا آقات میری جان لے لی تھی ایسے تمام لوگ اسے گھریں گے اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے کا ایک میار ہوگا اللہ کے ہاں فیصلے کا ایک میار ہوگا وہ فیصلے کا میار یہ ہے کہ اس شخص نے جو کچھ تھوڑی موڑی نیکیاں کی ہیں اس نے نماز روزے کیا ہوں گے زکاة دیا ہوں گے حج کیا ہوں گے صدقہ و خیرات کیا ہوں گے لوگوں کے ساتھ دردمندی کی ہوگی لوگوں کی مدد کی ہوگی جو کچھ اس نے نیکیاں کیا ہوں گی اس کی نیکیاں لے کر کے جس کو گالی دی تھی اسے جس پر ظلم کیا تھا اسے جس کا مال کھایا تھا اسے جس کی جان ماری تھی اسے جس کو بیعزت کیا تھا اسے جس کے پیل پیچھے چھولے کی تھی اسے جس کو بھی اس نے قلعی ازت اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے لے لے گا اور ان تمام لوگوں کو باٹھ دے گا اور اگر باٹھنے کے بعد بھی ابھی بھی لوگوں کا حق پورا نہیں ہوا تو پھر ایسے لوگوں کی گناہوں کو لے کر کے جن کو اس نے ستایا اور ظلم کیا تھا جن پر ان کی گراہیوں کو لے کر کے اس کے سر پر ٹال دیا جائے گا اس کا اس کا ہاتھ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اس کا ہاتھ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور آدمی مفلسوں غریب بن جائے گا آدمی مہاں پر مفلس ہو جائے گا اس لئے میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں ہم اور آپ اگر دنیا میں کچھ تھوڑا مراد کر لے جاتے ہیں ہم اور آپ ویسے بھی جتنا کرنا چاہیے ہم سے نہیں ہو پاتا ہے نماز جیسی ہونی شاہیے نہیں ہو پاتی ہیں ہم سے اللہ کے حقوق جیسے عدہ ہونی شاہیے نہیں ہو پاتے ہیں ساری چیزوں میں کوتائیہ ہیں بھی اور اگر ان کوتائیہوں کے ساتھ ساتھ اگر قیامت کے دن ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو ایک ایک کر کے لے لے اور دوسروں کو باٹھ دے گا تو ہمارے لئے اس سے زیادہ اللہ کے ہاں زلط اور رسوائی کا اور کوئی اور کوئی اس کی شکل نہیں ہوگی اس لئے ایک بندے کو کوشش کرنی شاہیے کہ اگر کچھ نیکیاں کر بھی لے جاتا ہے تو دنیا میں کچھ ایسے عامال نہ کرے جس سے اس کے نیکیاں ضائع ہو جائیں وہ نیکیاں کیسے ضائع ہوں گی بندوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے بندوں کو ستانے کی وجہ سے آدمی آج آدمی اپنی زبان سے صبح سے لے کر شام تک نجانے کتنی لوگوں کی زندگی کا بائیو ڈائٹا روزانہ پیش کرتے رہتا ہے اس کی زندگی کا پورا بخیہ وہ بکھیڑتے رہتا ہے ایک انسان کی پوری زندگی کے نقشے کو کھشتا رہتا ہے ایک انسان کی زندگی کے حالات کو فیلاتے رہتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس کا مجاز ہوں وہ سمجھتا ہے میں اس کا آتھرائز ہوں میں اس کا اختیار رکھتا ہوں حالانکہ یہی اس کی زبان یہی اس کی زبان اس کی نیکیوں کو مائنس کر دے گی اس کی نیکیاں لے کر دے نہیں جائیں گی اس کے نیکیوں کو اللہ رب العزل لے کر کے بندوں کو بار دے گا اور آدمی مفرس غریب ہو جائے گا آدمی معمولی سمجھتا ہے اس زبان کے استعمال کو معمولی سمجھتا ہے اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ میں نے جہنم میں زیادہ داخل ہونے کا جو ریزن دیکھا ہے جو سبب دیکھا ہے اس میں بڑا سبب انسان کی زبان ہے مجھے ہے میرے بھائیو اس زبان کو انسان صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے حق تلفی لوگوں کو ستانے لوگوں کو دکھ پہنچانے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ایسا استعمال کرتا ہے ایسا چلاتے رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بہت ساری نیکیاں مائنس ہوتی رہتی اس کی نیکیاں ضائع ہوتے رہتی ہیں اس زبان کو ہم معمولی نہ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے جس بات کے کہنے کا وہ اختیار نہیں لگتا ہے اور اس بات کو اپنے لئے وہ معمولی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑی بات تو نہیں کہی میں نے کیا برا کہہ دیا ہے لیکن وہ بات اتنی خطرناک ہے اللہ کے نزدیک کہ اسے جانم میں اتنی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے جتنی دوری مشرق و مغرب کی ہے جتنی دوری عشق اور ویسٹ کی ہے دنیا میں پورا بر پچھم کی جتنی دوری ہے جتنی مسافت ہے وہ جانم کی گہرائی میں اتنی گہرائی میں وہ پہنچ جاتا ہے صرف ایک بات کے غلط استعمال کی وجہ سے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستو ہمیں اپنی زبان کنٹرول اور قابو میں رکھنا شاہی ہے کہ ہماری زبان سے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے کسی انسان کا حق نہ مارا جائے اگر کسی انسان کے دکھ کو ہم کرن کم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کے دکھ کو برائے نہیں اس پر کمنٹس کر کے تفسرہ کر کے اس کی دل کو ٹھیس نہ پہنچائے یہ گناہ معمولی نہیں ہے اسلام صرف صرف مسجدوں تک اور عبادت گاہوں تک محدود کوئی دین نہیں ہے دوسرے عدیان کی تاہی دین نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی دھیان گیان اور اپنے رب کی بندگی میں لگ جائے اور اس کے بعد دنیا میں آزاد ہے اس کے بعد دنیا میں وہ جیسی چاہے وہ ایسی زندگی گزارے اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے اسلام انسان کے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اس کی ایک ایک حرکت کی پوری رہنمائی کرتا ہے اور ایک مسلمان مسلمان وہی ہے جو ہر ہائی میں مسلمان رہے میرے بھائی میرے دوستو اس لیے ایک بندے کو جہاں وہ اللہ کے حقوق کی ریایت کرتا ہے وہیں اسے بندوں کے حقوق کی ریایت کرنی چاہیے کہ ایک تو اس کی طرف سے بندوں کے حقوق ادا ہوں دوسرے کسی بندے کا حق نہ مارا جائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہمارے بھائی ہو یا بہنے ہو ہماری بہنوں میں بھی خاص طور سے یہ غلطی پائی جاتی ہے بہت ساری عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے ان کا لب و لہجہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھتی ہے بہت ساری عورتوں کی اور خواتین کی داستان کو پڑک کر رکھ دیتی ہیں یہ گناہ بڑا خطرناک ہے جو انسان کو قیامت کے دن قلاش اور غریب بنا دے گا نیکیاں اس کی چھن جائیں گے اور انسان کے پاس کچھ رہنی جائے گا انسان دوسرے کے حقوق کو مار کے آدمی سمجھتا ہے کہ دیکھ لیں گے وہاں یہ گناہ ایسا ہے یہ غلطی ایسی ہے جس کا تعلق بندے سے ہو وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا ہے جب تک بندہ اس صاحب معاملہ سے جا کر کے اپنے معاملے کی اصلاح نہ کر لے اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی تلافی کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کو ہلا دینے والی ہے آپ نے واقعاً یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود بیان فرمایا کہ آج اللہ نے مجھ پر بڑی شدید بات نازل کر دی اللہ نے آج مجھ پر بڑی سخت اور شدید بات نازل کر دی نبی کہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی شدید بات نازل کی ہے یقیناً وہ بڑی شدید بات ہوگی آپ نے اس کے بعد اس کی تعلیف فرمایا کہ آج اللہ نے مجھ پر یہ بات ہوتا رہی ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی اللہ کی رائے میں اپنی جان دینے مر جائے شہید ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے دوبارہ زندہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ کی رائے میں شہید ہو جائے اور پھر وہ زندہ ہو کر تیسری بار بھی اللہ کی رائے میں شہید ہو جائے تین تین بار وہ شہادتیں پان جائے حالانکہ ایسا impossible ہے ایسا ممکن نہیں ہے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتا ہے لیکن شہادت کا جو درجہ ہے اس درجے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ درجہ ایسا ہے کہ انسان کا قطرہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اس کے باوجود اتنی بڑی خربانی دینے کے باوجود بھی اگر اس کے اوپر بندوں کے حقوق باقی ہیں بندوں کے لین دین کا معاملہ اس پر باقی ہے تو اللہ اس کے سارے منا معاف کر دے گا لیکن وہ لین دین اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا وہ لین دین جس کو اس نے کسی سے معاف کے لیا تھا جس کو اس نے کسی سے ریکوش کر کے لیا تھا چھیم کے لے لیا تھا اس نے مات کے لیا تھا کہ مجھے دے دو بھائی خوشبک کے لیے میں تمہیں واپس لوڑا دوں گا وہ جو دونوں نے اتفاق رائے سے معاملہ کیا تھا قرض کے طور پر لیا تھا اگر اس نے وہ بھی ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا لیکن وہ گناہ معاف نہیں کرے گا یہ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیو کہ انسان اپنی جان پیش کر رہا ہے اللہ کے دربار میں اپنی جان دے رہا ہے لیکن ساری چینیں معاف کر سکتا ہے اللہ اس کے معاملات کو معاف نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم میں سے ہر بندہ اپنے معاملات کو صحیح اور درست رکھے وہ یاد کرے کہ میرے اوپر کسی بندے کا کوئی حق تو باقی نہیں ہے میں نے کسی کی جائدات تو نہیں ہڑپ لی ہے میں نے بیجا کسی کی جائدات کو بیجا جھوٹے مخدمے کے دریئے سے حاصل تو نہیں کیا ہے اس دنیا میں وہ چند روزہ مفاد کے لیے اپنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد نہ کریں وہاں انسان مفلس و غریب بن جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے وہ نبی جو اپنی امت کے لیے رات کو اٹھ کر کے روتا تھا اپنی امت کے لیے دعائیں اور بخشیز کی دعائیں کرتا تھا وہ نبی اگر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے تو یہ گناہ واقعہ بہت ختمناک ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنت بھی عام طور سے اس پر عمل نہیں ہوتا ہے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے پاس تشریف لاتے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تو آپ جنازہ پڑھنے سے پہلے نصیحتیں کرتے ہیں ان نصیحتوں میں آپ یہ سوال بھی کرتے تھے یہ سوال آج بھی ہونا چاہیے یہ سوال لوگ نہیں کرتے ہیں اور برسہ کو یہ سوال قبول کرنا چاہیے آپ پوچھتے تھے یہ مرنے والا کتنی جائدہ چھوڑ کے جا رہا ہے پتایا جاتا کہ کتنی جائدہ چھوڑ کے جا رہا ہے پھر آپ سوال کرتے ہیں اس کے اوپر کتنے لوگوں کے حقوق باقی ہیں پھر آپ کو کہا جاتا کہ اس کے اوپر باقی اتنا ہے جتنا چھوڑا ہے اس سے کم ہے تو آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ اس کی جائدہ سے اس پر جو قرض ہے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیا جائے گا اگر کئی ایسا جواب دیا جاتا کہ اس نے چھوڑا تو دو ہے لیکن باقی اس پر چار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا تم لوگ پڑھو یہ کتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائیو کہ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے بخشیز کے لیے دعائیں کرے جس نے کہا کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی خاص دعائیں استعمال کر لی دنیا میں دنیا میں اللہ نے سارے نبیوں کو یہ اختیار دیا کہ جو دعا مانگنا چاہوں مانگیو تو میں دے نہیں جائے گی کہا سبوں نے استعمال کر لیا اپنی اس رائٹ کا استعمال کر لیا لیکن میں نے اس رائٹ کو استعمال نہیں کیا اللہ نے مجھے جو اختیار دیا تھا اس اختیار کو میں نے چھپا لیا اپنی امت کے لیے میں وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے کروں گا وہ نبی جو اپنی امت کی اتنی فکر کرے جو روئے راتوں کو اللہ کو عزت جبریل امین کو بھیجے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تم غم نہ کرو تم فکر نہ کرو قیامت کے دن تمہاری امت کے معاملے میں میں تمہیں خوش کر دوں گا جو اللہ دراسہ دلائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی اگر اپنی ایک امتی کے جنازے کی نماز نہ پڑھے اس کی بخشیز کی دعا کے لیے کھڑانا ہو اس بنیاد پر کہ لوگوں کے اس نے حقوق لے رکھے ہیں لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں یہ گناہ خطا ناک ہو سکتا ہے یہ گناہ میرے بھائیوں معمولی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم اور آپ ہم اور آپ اپنی زندگی میں جہاں مسلمان مسجد میں ہیں جہاں مسلمان ظاہرے چیزوں میں ہیں وہیں معاملات میں بھی مسلمان ہوں ہم دنیا کے ساتھ دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی مسلمان ہوں آج دنیا مسلمانوں کو عدد سکھاتی ہے دنیا مسلمانوں کو رہنا سکھاتی ہے دنیا مسلمانوں کو چراب دکھاتی ہے کہ ان کو سوسائیٹی میں رہنا نہیں آتا ہے ان کو صاف صفائی کرنا نہیں آتا ہے ان کو لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ان کو معلوم نہیں ہے آج دنیا اس مسلمان کو سکھا رہی ہے جس کے پاس وہ تعلیم تھی جس کے پاس وہ تعلیم تھی جو دنیا کو چراب دکھانے کے لئے خود پیدا ہوا تھا جو دنیا کو تعلیم سکھانے کے لئے خود آیا تھا آہ دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس نہ ہدایت ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے وہ لوگ ہم مسلمانوں کو آج چراغ دکھا رہے ہیں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیم دی تھی اسلام کے حوالے سے ایک سماج معاشرے میں ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے کیسے اسے تجارت کرنی چاہیے کیسے لیندین کرنا چاہیے کیسے معاملات کرنا چاہیے کیسے کسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان سارے ابواب کو مسلمان آج نہ پڑھنا ضرور سمجھتا ہے نہ اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے مسلمان وہ ہے تجارت کرنے والے لیندین کرنے والے ان کے لیے وہ صحابی رسول نے ایک مثال اور نشان رائے چھوڑی تھی جس صحابی رسول نے کسی شخص سے گھوڑا خریدہ گھوڑا خریدنے کے بعد ان کو لگا کی بازار اور مارکٹ کے ویلو سے میں نے اسے بہت سستہ لے لیا ہے اپنے غلام کو بھیجا کہا جاؤ اس شخص کو تلاش کر کے لاؤ اور اس سے کہو کہ تم نے اپنے میار سے بہت کم اس سے قیمت حصول کی ہے تم اس کی قیمت دوبارہ مجھ سے حصول کرو کہا کہ اس کی قیمت بڑھاؤ میں نے تم نہیں جانتے تم مارکٹ کے ویلو کو نہیں جانتے کہ اس کی ویلو اس وقت کتنی ہے اس گھوڑے کی اس نسل کی ویلو کتنی ہے اس لئے اس کی قیمت اور بڑھاؤ اس نے پہلے اس کی چاہت زائر کی کہا تھوڑا بڑھا دیجئے کہا نہیں اور بڑھاؤ بڑھاتے بڑھاتے اس نے چار کا آٹھ کیا اور اسے دوبارہ اس صحابی رسول نے ادا کیا میرے بھائیو جس امت کے لوگوں نے تجارت کے میدان میں لین دین کے میدان میں یہ مثال قائم کی ہو اس امت کے لوگوں کو آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے معاملہ کرنے کے لائک نہیں ہے یہ معاملات میں کھرے نہیں ہوتے ہیں یہ لین دین میں کھرے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ اپنے اصولوں پر تجارت اور لین دین کے اصولوں پر اگر کھرے ہوتے تو دنیا مجبور ہوتی آپ سے لین دین اور معاملہ داری کرنے پر لیکن آج مسلمانوں سے لوگ بھاگتے ہیں کس وجہ سے کہ جہاں یہ چانس باتا ہے وہاں ہاتھ مار دیتا ہے جہاں چانس باتا ہے وہاں لوگوں کے حقوق کھا جانے کے کوشش کرتا ہے اسے نہیں پتا ہے میں کسی موقع پر اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ایک مسلمان کو یقین رہنا چاہیے کہ جیسے جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیت میں ہوتا ہے اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے یہ دنیا میں کتنی دن رہے گا کب اس کی موت آئے گی یہ کتنا کھائے گا کتنی روزی کٹھا کرے گا اس کی موت کوئی اجازت نہیں ہے ایک سکنڈ پہلے بھی کہ اس کی موت ایک سکنڈ پہلے آئے یا بعد میں آئے ایسے ہی ایک مسلمان کو یقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنی روزی لکھ رکھی ہے اتنی روزی اسے مل کے رہے گی اس کی وہ اپنی پوری روزی حاصل کیے بغیر مر نہیں سکتا ہے موت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی موت آ جائے اور جتنا نہیں لکھا ہے وہ اسے کبھی حاصل کر نہیں سکتا ہے اگر اس نے کیا بھی تو اس کے وہ مسرف کا ہو نہیں سکتا ہے اس لئے کہ اللہ کی تقدیر سے نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر یہ یقین ہوئے مسلمان کے پاس تو دنیا کو دھوکے کیوں دے گا وہ دھوکے دے کر کے اپنی نیکیاں برباد اور ذائع کیوں کرے گا وہ لوگوں کے مال کو حرف کر کے اپنی نیکیوں کو مائنس میں کیوں ڈالے گا اگر یہ یقین ہمیشہ زندہ لے اس لئے بھائیوں میں دوستو لوگوں کے حقوق کا معاملہ یہ بہت خطرناک ہے اسے اب معاملی نہ سمجھیں آپ نے عبادات میں اللہ کے حقوق میں ممکن ہے کبھی کوتائی کی ہوگی دروار میں اللہ سے رو کر کے اور گرہ کر کے اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے میں نے ایک ہتائی کی ہے تو جو تیرے اور میرے درمیان ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت اور مشیر سے معاف کر سکتا ہے لیکن ایک بندے نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے کسی کا مال حرف کیا ہے کسی کے جائدات لے رہی ہے کسی کو ستایا ہے تو جب تک اس شخص سے جا کر کے اپنے معاملات درست نہیں کرتا ہے اسے دے دے یا اسے معافی مانگ لے اس وقت تک اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں کر سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں جو لوگ حج کر کے عمرہ کر کے یا توبہ کر کے سمجھتے ہیں کہ میں اپنے میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے اور جائدات جیسے دوسری کیلئے تھا میں سے لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کعبی کا دروازہ پکڑ کے بھی وہ روئے جا کر کے اس کا ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے اسے توبہ مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ اپنی اس معاملے کی اصلاح صاحبِ معاملہ سے جا کر کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسے اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے عبادات کے میدان میں ایسے معاملات کے میدان میں بھی اللہ رب العزت ہمیں مسلمان بنائے ہماری ناس سے کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے کسی کا دل نہ دکھے کسی انسان کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے ہم واقعیتا جیسے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کہ ایک مسلمان اپنے سماج کے لئے اپنے معاشرے کے لئے اپنے سوسائٹی کے لئے ایک امن پسند ہوتا ہے ایک معاشرے کے لئے وہ باعث سے رحمت ہوتا ہے زحمت نہیں ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس دیفنیشن آف میننگ کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے کہ ہم امن و شامتی والے ہوں ہمارے دریئے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے لوگوں کو ہمارے دریئے سے راحت پہنچے ہم ایسے مسلمان بنے ہماری راست سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اللہ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے قلبِ توفیق پر زندہ رکھے ہمارا خاتم ہے اسی پر فرمائے آمین